امید ہے کہ آپ باقریت ہوں گے اللہ آپ کو اپنی حفاظت میں رکھیں عزیز طلبہ آج ہم پہلے سبق کا خلاصہ پڑھیں گے کیونکہ وہ ہمارا خلاصہ رہ گیا تھا ہم نے خلاصے پچھلے ٹیسٹ میں ہم نے چھوڑ دیا تھے تو اس میں انشاءاللہ یہ شامل ہوں گے تو دوسرے سبق کا خلاصہ ہو گیا ہے پہلے کام شروع کرتے ہیں تو پہلے سبق کا انوان کیا ہے اسوہ حسنہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسوہ حسنہ صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ کیا سبق کا انوان ہے سبق کا انوان اسوہ حسنہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اب اس کے ہم نے مصنف کا نام لکھنا ہے اس سبق کا مصنف کو انہیں کس نے یہ سبق لکھا ہے تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ کون اس کے سید سلمان ندوی مصنف کا نام مصنف کا نام تو کیا مصنف کا نام سید سلمان ندوی سید سلمان ندوی تو عزیز طور پر میں نے آپ کو بتایا تھا یہ ایک نمبر کا کشن آہو ہے یعنی یہ والا حصہ آپ کا ایک نمبر کا ہے یعنی آپ نے سبق کا انوان وہ تو ظاہرہ اخلاص میں دیا ہوتا ہے ٹھیک ہے آپ نے مصنف کا نام لکھنا ہے تو کتنے نمبر آپ کو ملیں گے اس کے ایک نمبر تو یوں سمجھیں گے ہمارا ایک نمبر کلیر ہو گئے تو میں نے بتایا تھے وہی لکھنا ہے سم سم لکھنا ہے آپ سوچ رہے ہوں گے سر بر بر کہتے ہیں کہ وہی لکھنا ہے سم سم لکھنا ہے ٹھیک ہے یہ اس لیے کہ آپ ذہن نشین کر لیں ٹھیک ہے جب بر بر سنیں گے ٹھیک ہے تو بات ذہن نشین ہو جائے گی تو سبق کا نام آپ نے وہی لکھنا ہے ٹھیک ہے اسوہ حسنہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے مصنف کا نام ہے ٹھیک ہے سید سلیمان ندوی ہے ٹھیک ہے ایک نمبر آپ کا کلیر ہو گئے اب خلاصہ ہے خلاصہ نچوڑ ہے مغز ہوتا ہے کسی چیز کا ایک تائیو سے لکھنا ہوتا ہے ون تھرڈ سے آپ نے لکھنا ہوتا ہے ٹھیک ہے اس میں جتنی ضروری چیزیں ہیں جتنی ضروری پوائنٹی وہ آپ نے اسے شامل کرنے ہوتے ہیں ٹھیک ہے اور غیر ضروری مواد آپ نے بالکل اس میں کوئی شامل نہیں کرنا ٹھیک ہے چونکہ خلاصہ دیا گیا ہے آپ کو سبق کا ٹھیک ہے اور جو کچھ اس سبق میں وہی آپ نے بیان کرنا ہے ٹھیک ہے اسے اگر زیادہ کریں گے تو کیا ہوگا پھر وہ خلاصہ نہیں ٹھیک ہے وہ آپ کا خلاصہ نہیں ہوگا بلکہ وہ میں نے بتایا تھا کہ بلفار یہ چار صفات پر مستفیل ہے یہ سبق آپ کا تو آپ اسے تین پہ ہے ٹھیک ہے تو ایک پیج پہ لائیں گے سے تو بعض بچے کرتے ہیں زیادہ لکھنے کے کوشش کرتے ہیں زیادہ لکھنا کا انہیں شوق ہوتا ہے تو اس کے نمبر آپ کو نہیں پھر ملیں گے پھر ٹھیک ہے وہ یوں سمجھے کہ آپ نے آپ نے لفظوں میں وہی سبق لکھ دیا ہے ٹھیک ہے آسان لفظوں میں یا اپنے لفظوں میں اسے وہی سبق آپ نے لکھا ہے لیکن سوال کیا ہے آپ نے خلاصہ لکھنا ہے خلاصہ کیا ہوتا ہے ایک تہائی ہوتا ہے وہ تب ہی آپ کو نمبر دے گا جب آپ ایک تہائی اسے لکھیں گے تو جتنی ضروری باتیں ہیں وہ آپ نے ضروری اس میں شامل کرنی ہیں تو آئیے ہم شروع کرتے ہیں ٹھیک ہے سبق کا نام کیا ہے اس وقت حسنہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور مصنف کا نام ہے سید سلیمان ندوی ٹھیک ہے تو ہم شروع کرتے ہیں ہر مذہب نے اپنے پیروکاروں کو یعنی پیروی کرنے والوں کو خدا کی محبت کا مستحق بننے کے لیے ایک ہی طریقہ بتایا ہے ٹھیک ہے لیکن اسلام نے اپنے پیغمبر کے عملی نمونے کی پیروی کو نجات کا ذریعہ بتایا ہے اسلام میں دو چیزیں ہیں کتنی چیزیں ہیں دو ہیں ایک کتاب اور دوسری سنت کتاب سے مراد کتاب سے مراد احکام الہی ہیں یعنی اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں اللہ تعالیٰ کے حکم ہیں جو قرآن پاک کی صورت میں ہم تک پہنچے اور سنت سے مراد وہ راستہ ہے جس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم پر عمل کرتے ہوئے گزرے یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت کا عملی نمونہ جس کی تصاویر احادیث کی احادیث میں الفاظ کی صورت میں درج ہیں یہ ممکن ہی کہ کسی مذہب کے پیروکار یعنی ماننے والے پیروی کرنے والے ایک ہی صنف انسانی سے تعلق رکھتے ہوں صنف قسم اس دنیا کی بنیاد ہی اختلاف عمل پر ہے اس میں بادشاہ بھی ضروری ہیں اور عوام بھی اس میں قاضیوں کی بھی ضرورت ہے اور فوجی افسروں کی بھی اس میں امیر اور غریب بھی ہیں اہل و ایال بھی ہیں دوست احباب بھی ہیں ان تمام اصناف سنف کی جمعہ کو اپنی اپنی زندگی کے لیے عملی نمونے کی ضرورت ہے اسلام ان تمام انسانوں کو سنتے نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اتباقی دعوت دیتا ہے ایک حاکم کے لیے محکوم کی زندگی یا ایک غریب کے لیے دولت مند کی زندگی مثالی نمونہ نہیں بن سکتی اس لیے ضروری تھا کہ عالم گیر اور دائمی پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نے اس سے قبل بھی آپ کو بتایا تھا کہ جب بھی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام آئے تو ہمیں دروش شریف پڑھنا چاہئے چونکہ آپ صلی اللہ وسلم کا فرمان ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ دنیا میں سب سے زیادہ کنجوس وہی آدمی ہے وہ آدمی ہے جو جب میرا نام آئے اور مجھ پہ دروش شریف نہ پڑے کوشش کیجئے کہ جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام آئے تو دروش شریف پڑھا کریں پیغمبر کی زندگی پھولوں کا گلدستہ ہے ہم چلتے پھرتے کھاتے پیتے مرتے بھی ہیں چلتے پھرتے ہیں کھاتے پیتے ہیں مرتے بھی ہیں مرتے بھی ہیں ان تمام افعالے جسمانی اور عمالِ قلب مثلا خوشی گمی راضی یا ناراض ہونا ان سب کے لیے ایک عملی نمونے کی ضرورت ہے زندگی کے ہر پہلوں کے لیے عملی نمونہ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیاتِ طیبہ سے مل سکتا ہے اگر کوئی دولت مہند ہے تو اس کے تاجر بہرین کے خزینہ دار کی تلقید کرے کوئی بادشاہ ہے تو اسے سلطانِ عرب کا حال پڑے بادشاہ ہے تو سلطانِ عرب کا حال پڑے مہلم ہے تو صفحہ کے مہلم کو دیکھیں اگر کوئی کسی اگر کوئی بے کسی کے عالم میں فریضہ حق ادا کرنا چاہتا ہے تو مکہ کے بے یارو مددگار نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسوہ حسنہ سامنے رکھے اگر کوئی شہر ہے تو ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ آنها اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ آنها کے شہر کی حیات پاک حیات پاک کا مطالعہ کرے غرض آدمی کسی بھی طبقے سے آدمی کسی بھی طبقہ انسان سے تعلق رکھتا ہو اسے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مواقع سے عملی نمونا مل سکتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وجود پاک ایک آلم ایک آفتاب آلم تاب ہے جس نے ہر طرف روشنی بکھیر دی یا عبر باران تھا جس سے چاروں طرف ہریالی پھیل گئی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تربیت سے ایسی جماعت تیار ہوئی جس کا اول اور آخر مقصد اللہ تعالی کی رضا تھا یعنی اللہ تعالی کی خوشنودی تھا رنگ اور مذاقوں میں فرق کے باوجود مقصد ایک تھا دنیا کی درستی خلق کی امدردی یعنی انسانوں کی امدردی انسان کی امدردی اور خدا کے نام کی انچائی اگر یہ دنیا انسانی مزاجوں مزاجوں اور انسانی صلاحیتوں کے اختلاف کا نام ہے تو یقین کرو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جامع شخصیت کے سوا اس کا کوئی آخری دائمی اور عالمگیر راہنما نہیں ہو سکتا اس لیے قرآن پاک اعلان کرتا ہے کہ اے نبی تو کہہ اگر تمہیں خدا کی محبت کا دعوی ہے تو آؤ میری پیر بھی کرو اللہ تم سے محبت کرے گا ٹھیک ہے جی یہ آپ کا خلاصہ پہلے سبق کا مکمل ہو گیا ہے تو آپ نے اس کی تیاری کرنی ہے یہ آپ کے دس دس نمبر کا آپ کا یہ سوال ہے نو نمبر ایک نمبر آپ کا اس کا ہے سبق مسننف کے نام کا ٹھیک ہے اور نو نمبر آپ کے کس کے خلاصے کے اور خلاصے کتنے آتے ہیں بھیکر ہیں دو اسباق کے خلاصے دیے ہوتے ہیں ٹھیک ہے دو اسباق دیے ہوتے ہیں تو ہاف میں سے ایک آتا ہے بلفرز اگر آپ کے سبق بارہ ہیں تو پہلے چھے اگر آپ تیار کر لیتے ہیں تو ایک آپ کا کلیر ہو جائے گا ٹھیک ہے پہلے چھے اچھے تیار کریں تو ایک آپ کا خلاصہ آپ کا ہو جائے گا لکھنا چونکہ آپ ایک ہی ہے دو اسباق کے خلاصے دیا ہوں گے کسی ایک آپ نے انتہاب کرنا ہے ٹھیک ہے تو اگر آپ پہلے تو دونوں یاد ہونے چاہیے ہیں یعنی فل آپ تیاری کریں اگر نہیں تو پھر چھے بارہ ہیں تو چھے اگر تیار کر لیتے ہیں ساتھ تیار کر لیتے ہیں تو ایک آپ کلیر ہو جائے گا ٹھیک ہے تو نمبر اس کے دس ہیں ایک نمبر اس کا نو نمبر ٹھیک ہے خلاصے کے ہیں تو خلاصہ خلاصہ ہونا چاہیے ٹھیک ہے وہی آپ نے دوبارہ اپنے لفظوں میں سبق نہیں لکھنا اگر آپ لکھیں گے تو نمبر آپ کو پھر نہیں ملیں گے ٹھیک ہے خلاصے ہی لکھنا ہے ایک تہائی لکھنا ہے ایک تہائی لکھنا ہے تو سمجھ گئے ہوں گے تو اجازت دیجئے اگلے لیکچر میں حاضر ہوں گے اللہ حافظ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ